بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں سارے بچوں آج ہم انگلیش کلاس ایٹ کا سیکنڈ یونٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے اڈائلاغ اردو میں ڈائلاغ کا مطلب مقالمہ ہے مقالمہ مطلب دو بندوں کے درمیان کسی بھی موضوع پہ کسی بھی حوالے سے گفتگود ہوتی ہے جس میں دونوں اپنی اپنی رائے کا اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اسے ہم ڈائلاغ کہتے ہیں سب سے پہلے اس کے لرننگ آٹکمز یعنی اس میں آپ کون کون سے چیزیں سیکھنے کو ملیں گی آپ کو پہلا ہوگا use and understand present perfect tense اس میں آپ کو سمجھ جائے گی کہ present perfect tense ہے کیا اور اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں use has and have has اور have کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے write a note on thanks یعنی کسی کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک عبارت دکھنی ہے make sentences آپ فکریں بنائیں گے use adverbs آپ adverbs کا استعمال کریں گے demonstrate the use of collective noun آپ collective noun کو استعمال کر کے دکھائیں گے pre reading reading سے پہلے اگر آپ ان چیزوں پر تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کا اور بڑا مزہ بھی آئے گا پہلے چیز ہے what is a dialogue آپ سمجھ سکیں گے کہ dialogue کہتے کس کو ہیں ہوتا کیا ہے دوسرا can we solve a problem by discussion یعنی کیا ہم آپس میں مشورہ کر کے ایک دوسرے سے بات کر کے کسی مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں یہ ساری بڑی انٹرسنگ چیزیں ہیں نیچے دے دیں تو یہ experiment ان بچوں کے لیے کافی ہوگا اور ان کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی کہ ہم اس chapter میں کیا پڑھنے والے ہیں دوسرا help students understand the importance of discussion to solve a problem بچوں کو اس بات کی سمجھ آئے گی کہ جب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں یا خاص طور پر جب ہم اپنے مسئلے کا کسی دوسرے دوست یا بھائی سے ذکر کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہمارے لیے فائدہ مند ہوتا ہے اور کیسے ہم اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں تو dialogue start ہو رہا ہے سب سے پہلے السلام علیکم انکل اور انکل جواب دیتے ہیں والیکم السلام ایک دوسری بڑی important چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اس کے ڈالاگ کے اندر characters کتنے ہیں کم از کم دو ہونے چاہیے دو سے زیادہ جتنے آپ چاہیں بڑھا سکتے ہیں لیکن کم از کم دو ہونے چاہیے اکیلا بندہ تو زیادہ خود سے بات نہیں کہا سکتا کم از کم دو بنے اس میں ایک قاسم ہے اور ایک انکل ہیں قاسم السلام علیکم انکل السلام علیکم چاچا جان چاچا جان کہتے ہیں والیکم السلام where have you been آپ کہاں تھے قاسم we have met after a long time ہم کافی عصے کے بعد ملے ہیں قاسم جواب دیتا ہے i have been to Saudi Arabia انکل انکل میں Saudi Arabia گیا ہوا تھا and i have just come back اور میں ابھی واپس آیا ہوں انکل why did you go to Saudi Arabia آپ Saudi Arabia کیوں گئے قاسم you know father is doing a job there آپ جانتے ہیں کہ ابو وہاں پہ نوکری کرتے ہیں and mother is there too اور امی بھی وہیں پہ ہیں i went to see them میں ان سے ملنے گیا see کا مطلب عام طور پہ ہم دیکھنا لیتے ہیں لیکن جب کہیں آنے جاننے کا ساتھ میں ذکر ہو تو وہ اس کا مطلب وہ کا میں ان سے ملنے گیا تھا particularly mother خاص طور پہ والدہ کو because she was ill کیونکہ وہ بیمار تھی اب اس کا box question ہے who was ill کون بیمار تھا یہ ساتھ ہی لکھا ہے کہ میں اپنی امی سے ملنے گیا تھا کیونکہ وہ بیمار تھی uncle i am sorry to hear that مجھے یہ سن کے ڈکھ ہوا how is she now اب وہ کیسی ہیں قاسم جواب دیتا ہے she is fine uncle uncle وہ ٹھیک ہیں thank you شکریہ she has now fully recovered آپ وہ مکمل صحت یاب ہو چکی ہیں uncle your school i hear has just reopened after vacation میں نے سنا ہے کہ آپ کا school چھوٹیوں کے بعد دوبارہ کھل گیا ہے and i don't think you have missed much اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے زیادہ سبق ضائع کیا ہوگا زیادہ سبق چھوٹ دیا ہوگا i think with just a little extra effort میرا خیال ہے کہ تم تھوڑی سی اضافی محنت کر کے you can easily make up your deficiency in your studies تم بڑی آسانی سے تعلیم میں اپنے نقصان کو پورا کر سکتی ہو box question how will kassim cover the deficiency in studies kassim تعلیم میں اپنے نقصان کو کیسے پورا کرے گا یہ یہ لکھا ہے کہ تھوڑی سی زیادہ effort کر کے وہ اس کو پورا کر لے گا kassim no uncle i have certainly missed many important lessons نہیں انکل میں نے یقینا بہت سے اہم سبق چھوڑ دی ہیں and i know اور میں جانتا ہوں i will have to work pretty hard کہ مجھے اچھی خاصی محنت کرنی پڑے گی i am glad میں خوش ہوں i have already started doing so میں نے پہلے سے ہی یہ کرنا شروع کر دیا ہے i have started attending classes regularly میں بقائدگی سے class لے رہا ہوں and my brother has started helping me too اور میرا بھائی بھی میری مدد کر رہا ہے uncle when are your exams starting قاسم قاسم آپ کے exam کب ہو رہے ہیں قاسم جواب دیتا ہے my exams are not too far میرے امتحان بہت زیادہ دور نہیں ہے that's why اس لئے i have come back from saudi arabia میں سعودی arab سے واپس آگیا ہوں i never wanted to miss my exams میں کبھی بھی اپنے امتحان چھوڑنا نہیں چاہوں گا does قاسم want to miss the exam کیا قاسم exam چھوڑنا چاہتا ہے یہ اس کا جواب ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے امتحان چھوڑنا نہیں چاہتا انکل کہتے ہیں how about your course in science science میں آپ کا course کتنا ہو گیا have you finished it کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا ہے قسم جواب دیتا ہے we have nearly finished our science course ہم نے اپنا science کا نساب تقریبا ختم کر لیا ہے only a few chapters are left چند ہی سبق رہ گئے ہیں i am not worried so much about science my science کے بارے میں زیادہ فکر من نہیں ہوں my real worry is مجھے اس فکر یہ ہے that i have missed a number of lessons in english and maths کہ میرے english اور ریاضی کے بہت سے سبق رہ گئے ہیں چھوٹ گئے ہیں i find these two subjects rather tough میں یہ دو مضمون زیادہ مشکل سمجھتا ہوں and they are important too اور یہ اہم بھی ہیں but i am glad لیکن میں خوش ہوں that my brother has started helping me out in these subjects کہ میرے بھائی نے میری مدد کرنا شروع کر دی ہے my brother is a teacher میرے بھائی استاد ہیں you know آپ جانتے ہیں and he has taught these subjects for a number of years اور وہ کئی سال سے یہ مضامین پڑھا رہے ہیں وار سپسنس کا who was helping قاسم in his studies تو اس میں لکھا ہے کہ my brother has started helping me میرے بھائی نے تو بہت اچھا ہے i am glad to know that your brother has thought it fit to help you immediately آپ کے بھائی نے یہ بہتر سمجھا کہ وہ فوری طور پہ آپ کی مدد شروع کر دے immediately فوری طور پہ i know میں جانتا ہوں he is a good teacher وہ اچھے استاد ہیں what do you plan to do رہان کے بعد کیا سوچا ہے کیا کرنے کا ارادہ ہے قاسم i have decided to go in for medicine if i get a good position اگر میرے نمبر ٹھیک آگئے میرے نمبر اچھے آگئے تو میں medicines میں جاؤں گا if however i don't get good marks لیکن اگر میرے نمبر اچھے نہیں آتے i کاروبار یا حضرات کی طرف چلا جاؤں گا which profession is kاسم planning to adapt in future تو اس میں دونوں ہوں گے اس کا ارادہ تو ہے کہ وہ میڈیسن میں جائے لیکن اگر نمبر اچھے نہ آئے تو وہ بزنس یا اگری کلچر میں جا سکتا ہے انکل سوال کرتے ہیں whatever your plans for life are کاسم کاسم تمہارے زندگی کے بارے میں جو بھی ارادے ہوں your english has to be good آپ کی انگلیش اچھی ہونی چاہیے who should know ہمیں پتا ہونا چاہیے that english has become an international language کہ انگلیش ایک بیندل اقوامی زبان بن چکی ہے and the language of science and technology سائنس اور technology کی وہ ساری انگلیش میں ہوئی اس کی books ساری انگلیش میں ہیں اور اگر آپ نے وہ سارا علم لینا ہے تو آپ انگلیش ضرور آنی چاہیے کاسم you are very right uncle uncle آپ نے بالکل درست کہا i'll keep that in mind میں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھوں گا my school van has come my school کی گھڑی آگئی ہے and I must go now اور اب مجھے جانا چاہیے اللہ حافظ انکل اللہ حافظ اب اس میں آپ نے جو چیز نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جب مقالمہ شروع ہوا تو السلام علیکم پھر حال چال پوچھا پھر آپ کہا تھے آپ سے ملاقات نہیں کرتے ہیں اور مزید جو آپ کو ایک دو بات کوئی اہم لگے وہ ڈسکس کر کے end پہ جب ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں جانے لگتے ہیں تو ضرور ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں یہ ضروری ہوتا ہے امید ہے آپ کو چیپٹر کی سمجھ آگئی ہوگی اگر پسند آیا ہے تو اس کو لائک کردیں دوستوں کے ساتھ شیئر کردیں اپنا اور اپنے چینل کا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ